لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے وینس کے نظارے پری مونسون کی پہلی بارش واسا کی کارکردگی تیرنے لگی توفانی بارش نے جل تھلے کر دیا پوش اور نشیبی علاقے زیرہ آب آگے جوہر ٹون مارڈر ٹون وفاکی کالونی لکشمی چوک جوب گئے کتبہ چوک چوبرجی گلچنے راوی کی سڑکیں پانی پانی شہر کی ہمشاروں پر کئی کئی فٹ پانی جمع درجنوں گاڑیاں بند چیفک نظام درہم برہم رہا صرف چھ گھنٹے میں ریکارڈ دو سو باسک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے موسیلہ دھار بارش نے لاہور کو ڈبو دیا سی بی ڈی کلمہ چوک انڈر پاس سے کئی گھنٹوں کے بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا ملہکہ شہروں پر چیفک کا شدید دباؤ ادھر سمنباد انڈر پاس کے لیے آئی مرشنری ڈوب گئی تعمیراتی سامان بھی بارش کی نظر ہو گیا نئے بننے والے لاہور بریج کے اطراف سروس روڈ پانی میں ڈوب گئی بارش کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں بھی متاثر اقضافی سٹیڈیم نشتہ پاک سپورٹس کامپلیکس ڈوب گئے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں سولہ کروڈ سے لگائی جا رہی نئے طرف خراب ہونے کا خدشہ موڈل ٹون میں طالاب جیسے نظارے والچن روڈ بھی جھیل کا منظر پیش کرتا رہا چندرائی روڈ کا نالا لبا لب بھر گیا ست اکتلا ڈرین اوور فلو ہو گئے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کا نقصان اقبال جون الحمد کالونی ابو بکر روڈ شمہ روڈ پر پانی گھروں میں داخل آویاں جوک نیشنل بینک کالونی زیرہ آب آگے گارڈن جون کے مکینوں کا سامان بھی جوبا رہا جین مندر ساندھا روڈ سوڑیوال تاریخ کالونی سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا جنرل حسبتال سے ملحکہ آبادی کے مکینوں نے حسبتال کی اکبی دیوار توڑ دی آبادی کا سارا پانی حسبتال میں گھس گیا جنرل حسبتال میں کئی گھنٹے پانی کھڑا رہا چلجن حسبتال کے مجنسی کے باہر بھی تالاب تھا جنہ حسبتال سروسید حسبتال بارش کے پانی سے متاثر ریلوے کی پٹریاں بھی پانی میں چھپ گئے جی پی او چوک اور سپریم کورٹ ریجسٹری میں بارش کا پانی جمع رہا سیشن کورٹ سیول کورٹ سمیت ماں تحت عدالتوں میں آنے والے پریشان شہر سے نکاس کیاب کو فوری یقینی بنایا جائے نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے اداروں کو الیٹ کر دیا پنجاب کے نگران مزرابی فیلڈ میں نکل آئے سبائی وزیر آمیر میر نے جنہ حسبتال میں صورتحال کا جائزہ لیا اسم تنویر نے مختلف مقامات پر نکاس کیاب کے انتظامات دیکھے ابراہیم حسن مراد اور اے سی کینٹ کا مبین شہید انڈر پاس کا دورہ مشیر کھیل وہاب ریاض نے کلمہ چوک انڈر پاس میں انتظامات دیکھے بارشیں ہوں گی وقت سے پہلے ماضی کی نسبت زیادہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم میں بار بار خبردار کرتا رہا زلی انتظامیہ نے نکاس کیاب کے لیے کوئی انتظامات نہ کیے لاہور ڈوبا تو کمیشنر شہر کا جائزہ لینے نکل پڑے ڈی سی رافیہ حیدر کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ بارش کے پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا گفران احمد آپریشنل سٹاف کے ہمراہ فیلڈ میں موجود ایمرجنسی کیمپس پر ہیوی مشینری نصب کرا دی گئی ہے چڑیا گھر کے مقیم بھی بارش سے پریشان جانوروں کے پنجروں میں پانی بھر گیا ہیڈن گھر سے بے گھر ہو گیا گینڈا اور دیگر جانور بھی زمین خوشک نہ ہونے پر بیچے ہیں توفانی بارش آرزی مویشی منڈیاں دلدل بن گئیں تیز ہوا کے باعث شامیانیں اکھڑ گئیں جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنائی کھرلیاں بھی ٹوٹ گئیں ایل ڈی اے سٹی پائن ایو نیو سگیاں منڈی سمیت کہیں نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں چیفک اور پارکنگ کے لیے مختصد جگہ کیچڑ میں تبدیل ہو چکی بجلی اور لائٹس کا نظام بھی متاثر لاکھوں مالیت کے جانور بیمار ہونے کے خدچات بیوپاری اور خریدار دونوں ہی پریشان بارش تھم گئی سگیاں منڈی میں خرید و فروخت شروع لکھو ڈیر مویشی منڈی میں ہیر رانجا کی دھوم وزن پچیس من کیمر چوبیس لاکھ طلب بیوپاری نے اونٹوں کو بھی بڑے نازو نام سپالا پائن ایم نیو منڈی آیا چولستانی بیل سب کی توجہ کا مرکز سفید بکروں کا جوڑا بھی لا جواب بارش میں لائسکو کا نظام بھی بیٹھ گیا پچانے سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند لائسکو کے مطابق بجلی کی مرحلہ وار بحالی کا سلسرہ جاری ترجمان کی شہریوں کو بارش میں کھمبوں سے دور رہنے کی حدایات قربانی کے جانور بھی کھمبوں سے نہ بانتنے کا کہہ دیا چینی کی قیمت میں رات و رات اضافہ کیا چینی مافیا پھر سے سر اٹھانے لگا کین کمیشنر کا اتوام ڈی سیز کو شگر ملوں کا چینی کا سٹاک قبضے ملینے کا حکم مقصد چینی کی قلت اور قیمت پر کنٹرول پانا ہے خام مال اور پرزوں کی درامت میں مسائل انڈس موٹر کمپنی نے ستائیس جون تک کاروں کی پروڈکشن بند کر دی سوزوکی کمپنی کا آٹس جولائی تک موٹر سائیکل اور کاروں کی پروڈکشن روکنے کا اعلان پیداواری عمل بند ہونے سے حکمت کو ٹیکس محاصل میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے شہر کی متعدد ایس ایچوز کے تبادلے یاسیر ابباس ایس ایچو ہنجر وال تارینات آسم جہانگیر ایس ایچو تھانا شمالی چھاؤنی اسمان جونس لوہاری گیٹ آسیف علی ایس ایچو تھانا رابی ٹون مکرر کاشف یوسف سوہل شہزاد خالد محمود سیف اللہ سمیت دیگر کو نئی ذمہ داریاں تفریز اساتیزہ کی غیر تدریسی ڈیوٹی میں ایک اور ڈیوٹی کا اضافہ اساتیزہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ڈیوٹی دیں گے ایڈوکیشن آتھارٹی نے چھٹیوں میں اساتیزہ کی نئی ڈیوٹیاں لگا دی اساتیزہ اس سے پہلے مردم شماری کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے چکے ہیں الڈی اے میگا کرپشن سکینڈل اینٹی کرپشن نے ایک ارب چوالیس کروڑ کی کرپشن ناکام بنا دی جالی کاغذات پر آلارٹ چھوڈا جوہر ٹاؤن کے ستائیس پلاتوں کے آلارٹمنٹ منسوخ الڈی افسران اور مفاد کن اندگان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج شاہد منیر نے اسرو رسوک سے پلاتوں کی جالی آلارٹمنٹ کرائی ہے پنجاب یونیورسٹی کی ہاؤسنگ سکینڈل اینٹی کرپشن نے پروفیسر ازر نائم کے بھائی وکار نائم کو گرفتار کر لیا تین گھنٹے تک سوال و جواب تسلی بخش جواب نہ دینے پر پرچا درج کرنے کا حکم کھلے دودھ میں برفت ڈالنے کی ممانت شیر فروشوں کو چلہ رکھنے کی ہدایات ملک ٹیسٹنگ مشین بھی لازم قرار فوڈ آتھارٹی نے دودھ والی دکانوں کا ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا شہری ٹیسٹنگ مشین سے خود بھی دودھ کا میار چیک کر سکیں گے شہر کے مختلف مقامات سے دولاش مرامد غالب مارکیٹ زفر علی روڈ پر گھنڈے نالے سے لاش برامد پچپن سالہ شخص کی شناخت نہ ہو سکی جیل روڈ کے قریب نہر سے نامعلوم شخص کی لاش ملی پولیس نے مردہ خانے منتقل کر دیا آئی جی پنجاب کی زیر صدارتی جلاس بہتر کارکدگی پر اہلکاروں اور افسران کی حسنافزائی تعریفی حسنات سے نوازا ڈاکٹر عثمان انبر کہتے ہیں کہ انام مہنتی افسران کا حق ہے آئی جی پنجاب کی ڈی پیو میانوالی مدی اللہ خان سے ملاقات خیریت دریافت کی کرونا بھی ختم نہیں ہوا میل ملاقات میں احتیاط کریں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی محفوظ عیدل ازہا اور حج آگاہی مہم سبائی وزیر ڈاکٹر جعوید اکرم اور جنرل سیکیٹی پی ایس آئی ایم ڈاکٹر سومیا اقتدار کی میڈیا پیفنگ بتایا علاج گاہوں میں کرونا کے مفت تشخیص کا بندوبست کر دیا ہے نگران وزیر لائف سٹاک ابراہی مراد کی میٹ ایک سپورٹرز کے ساتھ ملاقات سیکیٹی لائف سٹاک مسعود انبر ملاقات میں موجود تھے وائس ٹانسلر ویٹرنری یونیورسٹری نئی محمد اور دیگر افسران بھی موجود حلال گوشت کی برامد میں تمام رکاوٹیں دھور کی جائیں گی ابراہیم آسل مراد کی یقین دیہان سیکیٹری والدیاد پرویز اقبال کا الڈیوی ایم سی کنٹرول روم کا دورہ سی او باور صاحب دین کی عیدالعزہ کی انتظامات پر بریفنگ کہا کنٹرول روم میں پچاس سے زائد عملہ تین شفتوں میں کام کرے گا لاہور چیمبر کی انتقابات جیولرز ایسوسییشن کا لاہور بزنس مین فرنٹ میں شمولیت کا اعلان تقریب میں شہزاد اقبال حاجی اقبال عظمت شاہ سمید دیگر کی شرکت جبکہ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بط کا شہدارہ مارکیٹ کا دورہ عبدالرزاق پبر حاجی راحت محمد علی افصل بھی حملہ تھے یو ایم ٹی کا عزاز پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پہلے نمبر پر آگئی ایشیا میں یو ایم ٹی کو ایک سو سولویں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ٹائمز ہائر ایڈوکیشن رینکنگ نے نئی درجہ بندی جاری کر دی پی سی بی منجمنٹ کمیٹی جاتے جاتے لاہور ریجن کے کھلاریوں کی حق تلفی کر گئے شکیل شیخ اپنے ریجن اسلام آباد کو نواز گئے لاہور ریجن کی ایک ٹیم کے گریڈ ون میں کمی کر دی گئی سینئر کرکٹرز نے شکیل شیخ کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا موسیقی